السلام علیکم دوستو آج ہم ٹرابلنگ کر رہے ہیں ریاض سے بہرین اور بہرین سے سیالکورٹ اس وقت ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ ہیں بھائی سجاد جو مجھے ڈراب کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم دس منٹ تک ائرپورٹ تک پہنچیں گے ریاض ائرپورٹ پہ تو پھر انشاءاللہ وہاں بیکلی بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ریاض ائرپورٹ کیسا ہے موسیقی 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 تھا وہاں پہ اکانومی کا ہے تو یہاں پہ انہوں نے کافی اندر کا حصہ یہ جو بھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور یہ جو بھی نیچے دیکھ رہے ہیں یہ اکانومی کلاس کا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اوپر اوپر یہ سپیشلی ہے جو بزنس کلاس کے لوگوں کے لئے تو یہ کافی اچھا مولا ہے ان کا اچھی خوبصورت ائرپورٹ ہے ریاض کی یہاں پہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور یہ ہے کہ جو بزنس کلاس کے لئے ہے وہ تھوڑے سی کاسٹ لئے ہیں ان کا سٹنگ اریا اچھا ہے کمپیر ٹو اکانومی مگر یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری انٹرنیشنل میار کے مطابق ہیں یہاں پہ آپ کو پاکستانی انڈکین فوڈ برا نہیں ملیں گے یہاں پہ آپ کو آہ ویسٹن یا سودی کلچر کے حوالے سے عربی فوڈ جو ایسے ہوتے ہیں میں سپائسی فوڈ آپ کو یہاں پہ کوئی نہیں ملے گا تو میں نے وہاں پہ ویسے جو وہ برگر ہی آڈر کیا ہوا تھا یہ سارا ان کا سٹنگ ایری ہے وہ ساتھ میں دو تین ڈیفرنٹ ہے میں نے ایسا کوشٹی تو یہی کی ہے کہ آپ کو ریاض ائرپورٹ کی کافی دیٹیل سے گلیو دکھا سکوں یہ دیکھتا ہوں میں نے یہ اڈرک کیا ہوا تھا بھرگر جیپس پہ رہا ہے اور ساتھ میں ایسکری مرا ہے تو اس کے بعد ہم جا رہے ہیں جہاز کی طرف تو اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھالتا ہوں یہاں پہ ہماری انٹریری ہو رہی ہے اور یہ ہم سے وہ ڈگٹ بھرا چیک کر کے ہمارا جو نمبر بھرا ہوگا اس کی طابق ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ ہی صرف چلے تھے آپ ہی صرف چلے تھے تو میں یہاں پہ بھی آپ کو کچھ اندروں نے دکھاتا ہوں ان کی یہ بسیر میں ٹائبلنگ جو کر رہا تھا وہ گلپ ایرلینڈ پہ تھا تو یہ کرو ایرلینڈ کے جہاز ہے میرے پاسے جو اگر ایکسپیئنس رہا ہے وہ ہسٹری کر گا تھا کہ جو سعودیہ سے بہرینڈ جا رہی تھی وہ انہوں نے کھانا جو دیا تھا ہمیں وہ ارگی سٹائل کا تھا جیسے ہمارے یہاں پہ برگر ہوتا ہے لبے والا جیسے یہاں پہ سابی پہ ہوتا ہے جسے دیکھ رہا تھا تو یہ میں آپ کو ٹورس بیٹیل سکتا رہا ہوں کہ یہ یہ چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں شاید آپ نے پھرے دیکھی ہوئی نا یہ مجد ہی کے حوالے سے ہوتی ہیں تو یہ میں نے پاکسونی ایرلینڈ کبھی دیکھا تو میں نے کہا چلو اس کی ویڈیو بھی نہ دوں کیونکہ یہ آفٹرال ہمارے ملکی ایرلین ہے تو بدقسمتی سے ہمارے کچھ مینجمنٹ نے اس سے ایک اچھی ایرلین کو حراب کر دیا ہوا ہے یہ ہماری اندر سکرین تھی جس کے پر شو کر رہا تھی وہ فلائٹ کا سٹیٹس شو کر لے تھے کہ ہم ابھی اتنی ہائٹ پہ ہیں اتنا ہم نے ٹریولنگ کر لی ہے اتنی باقی ہے اور اس وقت ہم اس جگہ پہ ہیں تو اس میں کافی کارڈنز ملتے ہیں بندے کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اتنی ٹریولنگ کر جو گئی ہیں تو یہ ایک 3D ویو تھا اگزیکٹ تو نہیں تھا مگر ایک 3D ویو تھا مگر یہ اگزیکٹ کہیں امدابہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوکیشن کس جگہ پہ ہے آپ اس وقت کہاں پہ پہنچیں ہیں تو اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے بعد بہرین ایک پڑ پہ پہنچنے والے ہیں میں آپ کو وہاں کے کچھ یہ ہماری جب لینڈنگ ہو رہی تھی تو اس وقت کہ بھی ہوئی ہے کیونکہ بہرین ایک چھوٹا سمبلک ہے زیادہ تر تو اس کا جو ایری ہے وہ تری بنائی ہے ہی سمودر میں ہے جزیرا ٹائپ ہے تو ہم میرے پاس ویزا رہے تو نہیں تھا کہ میں جو باہر جا سکتا باہر جا آکے آپ کو دکھا سکتا ہمارا یہاں پہ چھوڑا سا سٹے تھا اور پھر ایبن دو ایک ایمٹے کا تو بس ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا سٹے کریں گے اور بوڑنگ پاس جو ہمارے پاس آرڈی ہیں دیکھیں گے یہاں کہ شاپلی مالورہ کیسے ہیں یہ رپور پہ یہ دیکھیں آپ یہ سارا سمندر پہ ہے سارے بریج میں نے ہوا ہے یہ بہرین کا ٹاپ ڈیو ہے شام کے ٹائم کا تو اس وقت ہم لینڈنگ کر چکے ہیں بہرین ائرپورٹ پہ یہ ہم اندر جاتے ہوئے بہرین ائرپورٹ پہ کافی بڑا ہی رپورٹ ہے بہرین ائرپورٹ پہ کافی خوبصورت بنایا ہوا ہے آپ کو میں آگے جاکا تھوڑا سا دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے ہم کافی دیٹ سے چل رہے ہیں اور ہم بورڈنگ کونٹر تا کبھی تک نہیں پہنچیں تو یہ اندر کا حصہ ہے یہاں پہ ریسوڑٹ بھی کافی ہیں شاپی مال ہے جیسے بہرین ائرپورٹ ہے اس سے ملتا جو لیتا ہے ملتا جو لیتا ہے یہ مہرے حال سے چھوٹے سے ملتا بڑا ہی رپورٹ ہے تو بہرین ائرپورٹ ہے تو بہرین ائرپورٹ ہے جو کافی پہا زبادرین بنائے ہوئے یہ ایک ریسوڑٹ تھا بہرین ائرپورٹ پہ ہی تو تو کیونکہ ہمارا کوئی اتنا اچھا کھانا مرانی تھا جو ہم نے کھایا ہوا تھا تو یہاں پر میں نے یہ ٹکن کورما ساتھ میں وائٹ رائز اور رہو بزورہ تھی تو جی جناب ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیالکوٹ کا ہے اور یہ سیالکوٹ کا ٹاپ سے ریو ہے ہم پہنچ گئے ہم در سیالکوٹ میں پہنچ گئے ہم پاکستان ٹائم کے مطابق تو یہ آپ اوپر سے دیکھنے کا فیلیا لیا ہے دوستو ابھی کہ میں اترحاظ ویڈیو نہیں بنا سکتا ہوا یہ ریبورٹ پہ کہ مجھے فیملی کے ساتھ ہوں گا تو مجھے ہم رشکل ہوگا تو آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی تو میرا سے مقصد یہ ہے کہ میرے بلاغنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو میں خود سے جو کام کرتا ہوں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکو تو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اسلام علیکم موسیقی موسیقی